اسلام علیکم انکم ٹیکس ریٹرن اور فینانس ایک دوزہ تیس چوبیس کا آج ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے جس میں دو چیزیں ڈسکس کریں گے کہ اس سال دوزہ تیس یعنی کہ جون دوزہ تیس کی ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے حوالے سے اور فینانس ایک دوزہ تیس چوبیس میں جو انکم ٹیکس کے حوالے سے دو تین بڑی چینجز ہیں اس پہ ڈسکشن کریں گے تو مالی سال دوزہ تیس کے لیے انکم ٹیکس کشوارے جمع کرانے کا جو عمل ہے یہ یکم جولائی سے شروع ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اپنی ٹیکس ریٹرن جون دوزہ تیس تک یعنی جولائی دوہزر بائیس سے لے کا جون دوہزہ تیس تک کا جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ آپ ابھی جمع کرا سکتے ہیں آئی ریس پہ آویلیبل ہے ایف بی آر کے ویب سائٹ پہ اور اس کی آخری تاریخ تھرٹی سیپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی تھری ہے پچھلے سالوں کی طرح اس میں بھی متوقع طور پر توسیح ہو سکتی ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن تیس ستمبر تک جمع کرا لیں تاکہ آپ کسی بھی کسی قسم کے حقصان سے بچ سکیں تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ فینانس ایکٹ دوہزہ تیس چوبیس یعنی اگلے سال کے لیے انکم ٹیکس آرڈینس دوہزہ ایک میں کچھ ترامیم کی گئی ہے میں دو تین ترامیم جو ہے نا آپ سے ڈسکس کرتا ہوں ان میں سے پہلی ترامیم جو ہے وہ دو سو اکتیس اے بی سیکشن ہے یہ ایک امنڈمنٹ لائی گئی ہے اور اس امنڈمنٹ لانے سے یعنی جولائی فیس دوہزہ تیس سے تمام بینکوں کو یہ اڈریکشن دی گئی ہے کہ ایسے تمام افراد جن کا نام نان ایٹی ایل پرسن ہے جن کا ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں نام شامل نہیں ہے اگر وہ ایک دن میں پچاس ہزار سے زائد کی رقم نکلواتے ہیں وہ پیس میل میں نکلوائیں وہ آن لائن ٹرانزیکشن کے تروں نکلوائیں وہ کیش کے تروں نکلوائیں وہ جس طرح سے بھی وہ ویڈرال کریں گے اور ان کا نام ایٹی ایل میں موجود نہیں ہے تو ان سے پوائنٹ سکس پرسنٹ کے حساب سے اڈوانس انکم ڈیکس ڈیڈکٹ کیا جائے گا وہ اسے اپنی اگر بعد میں ریٹرن میں اسے شامل کرنا چاہیں پہلی دور ریٹرن جمع کرانے تو وہاں بھی یہ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں تو ایک بہت بڑا یہ ایک برڈن ہوگا ایسے لوگوں کے لئے جو نون ایٹی ایل ہیں جنہوں نے اپنی ریٹرن جمع نہیں کروای یا جمع کروای ہے تو وہ ٹائم سے جمع نہیں کرواتے اور وہ ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں شامل نہیں ہے تو سیکنڈ جو امینڈمنٹ ہے اس کی وہ دو سو چھتیسی سیکشن ہے اس میں ٹیکس کا ریٹ بڑھایا گیا ایڈوانس انکم ٹیکس کا ایسے لوگ جو کسی قسم کے کوئی پراپرٹی جو ایموویبل پراپرٹی غیر منکولہ پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں ان پہ ایڈوانس انکم ٹیکس کا اطلاق دو پرسنٹ سے بڑھا کر تین پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور ایسے افراج جن کا نام ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں شامل نہیں ہے ان پر فور پرسنٹ سے سکس پرسنٹ یہ ٹیکس لیوی کر دیا گیا اور یہ ایڈوانس انکم ٹیکس ہے یہ سیکشن ٹو تھرٹی سیکس کے اندر ٹیکس کے ریٹ انکریز کیے گئے ہیں فائلر کے لیے دو پرسنٹ سے تین پرسنٹ اور نان فائلر کے لیے فور پرسنٹ سے سکس پرسنٹ اچھا اس میں ایک دو سو چھتی سیکشن ایڈ کیا گیا ہے ٹو اے یہ انٹرڈیوز کرائے گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے پرپرٹی سیل کر رہے ہیں اور ان کی مالیہ جو ہے وہ ڈھائی کروڑ سے زیاد ہے ڈھائی کروڑ سے زیاد ہے اور وہ سیکشن سیون ای کے تحت ان کی پرپرٹی فائل بھی کرتی ہے یعنی کوئی ڈیمڈ انکم والی آپ کو پتہ ہی ہے سیکشن سیون ای جو انٹرڈیوز کرائے گیا تھا ڈیم انکم کا تو اس میں اگر فائل فائل کرتی ہے اس میں یہ آ جاتی ہے تو اب ہوگا یہ کہ سب سے پہلے وہ سیکشن سیون ای کے تحت پہلے اپنی ٹیکس ریڈن جمع کروائیں گے جو کہ ٹو پن فائیو کروڑ سے زائد ورث پہ اگر ہے تو وہ اس پہ جمع کرائیں گے اور اس پہ ایموویبل پرپرٹی کا ون پرسنٹ بینگ ڈیمڈ انکم کے طور پہ ٹیکس ان پہ لیوی ہوگا اور وہ پروف اپ پیمٹ فنش کریں گے ریجسٹری تحصیل دار کو ان ٹائم پہ تو یہ ایک سیکشن ٹو اے سب سیکشن ٹو اے مزید انٹرڈیوز کرائے گا دو ست چھتی سے کے تحت کہ اگر کسی کے پرپرٹی ایموویبل پرپرٹی ٹو پن فائیو کروڑ سے زائد ہے تو پہلے سیکشن سیون ای کے تحت وہ ٹیکس فائل کریں گے ون پرسنٹ ٹیکس جمع کروائیں گے پھر اس کے بعد ٹو تھرٹی سکس سی کا جو اطلاق ہوگا اچھا تیسری امنڈمنٹ جو ہے وہ ٹو تھرٹی سکس کے پہ ہوئی ہے پہلے ہم نے بات کی تھی ایسے لوگ جو سیل کر رہے تھے پرپرٹی ابھی وہ ایسے لوگ ٹو تھرٹی سکس کے کے تحت جو پرپرٹی پرچیز کر رہے ہیں ان پہ ٹیکس کا ریٹ اڈوانس انکم ٹیکس کا ریٹ انکریز کر دیا جائے ہے فرام ٹو پرسنٹ ٹو تھری پرسنٹ وہ لوگ جو فائلر ہیں اگر فائلر ہیں ٹو تھرٹی سکس کے تحت تو ان پہ جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ ٹو پرسنٹ سے بڑھا کر ٹری پرسنٹ کر دیا جائے اور دوسرا اگر وہ نان فائلر ہیں نان ایٹی ایل ہیں یعنی کہ ان کا ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ میں نام نہیں ہے تو ان پہ ایکسٹر آرڈنی مطلب یہ ٹیکس لیوی کیا جا رہا ہے ایڈوانس انکام ٹیکس سیون پرسنٹ سے ٹین پرنٹ فائل پرسنٹ یہ بہت زیادہ ٹیکس ہے لیکن گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے تو یہ ایک ایڈ کر دیا گیا اچھا ساتھ ہی سیکشن ٹو تھرٹی سکس کے کے تحت سیکشن سیونٹی فائیف ایک ہی کنڈیشن بھی یہ لاغو کر دی گئی ہے کیونکہ سیکشن سیونٹی اے کے تحت ایسے لوگ جو پرپرٹی پرچیز کر رہے ہیں تو وہ پرچیز کرنے کے جو پیمٹ کریں گے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے کریں گے اگر ان کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ فیفٹی لیک سے زیادہ ہے اگر ایموویبل پرپرٹی کی جو لیمٹ ہے جو پرچیز کر رہا ہے اور وہ پیمٹ کرنا چاہ رہا ہے سیلر کو اور وہ فیفٹی لیک سے زیادہ ہے یعنی فائیف ملین سے زیادہ ہے تو سیکشن سیونٹی فائیف اے کے تحت وہ اپنی پیمٹ تھرو بینکنگ چینل ہی کر سکے گا اچھا وہ اگر بلفز نہیں کرتا تو سیونٹی فائف اے کے تحت اس کو دو نقصان ہوں گے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ سیکشن بائیس تیس کے تحت وہ ڈیپریسیشن کلیم نہیں کر پائے گا اور اس کے بعد سیکشن سیونٹی سکس کے تحت وہ اس کو کاسٹ ڈیکلیئر نہیں کر سکے گا اور جب کاسٹ ڈیکلیئر نہیں کرے گا تو کسی قسم کا کیپٹل گین اس پہ حاصل نہیں کر سکے گا تو گورنمنٹ نے اس طریقے سے لوگوں کو کوشش کر رہی ہے ٹیکس ریٹ بڑھا کر اور مختلف پینلٹیز لگا کر کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے تو یہ تین اہم امنڈمنٹس ہی میں نے آپ سے شیئر کی تینکیو فر لرننگ ٹیکس اپنی ٹیکس فائل جمع کروائیں میرا ویسے ذاتی خیال ہے یہ کہ جب یہ ٹیکس ریٹ بڑھے گا پراپرٹی کی سیل پرچیز پہ تو ایک جو پراپرٹی کے انڈسٹی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ سلم پائے گا یہ اس کی ٹرانزیکشن کم ہو جائیں گی گو کے گورنمنٹ کو اس میں ٹیکس ریمینی تو زیادہ ہوگا لیکن اوورال جو پراپرٹی میں جو سیل پرچیز ہو رہی تھی ایکچول بائر اس میں انٹریوز ہوں گے اور انویسٹرز کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا تینکیو بیری مچ اللہ حافظ کنگا دیمیه بدیا